بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں نے بکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر نہیں دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بکاریوں سے بادشاہ کیسے بنیں اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم پانچ عمل کیا کرتے تھے ہم نے پانچ عمل ایسے کیے جو ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے ان پانچ کاموں نے ہمیں بکاریوں سے بادشاہ بنا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ پانچ عمل کون کون سے تھے انہوں نے کہا پہلا کام ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے ناظرین یہ پانچ کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت میں امیر بننا چاہتے ہو انہوں نے فرمایا ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پرندوں کو خانہ ملتا ہو دانہ ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا اس گھر میں کبھی بھی رزق کام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کام نہیں کرتا جس گھر میں پرندے پلتے ہوں پرندوں کو دانہ ملتا ہو پرندوں کو پانی ملتا ہو فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا ان کے لئے اناج رکھا کرو اور دانہ ڈالا کرو اور اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلائے کرو اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے جب ایک مخلوق کسی دوسری مخلوق کی بھوک مٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے جب پرندے کسی گھر سے خانہ خوا کر یا دانہ خوا کر جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسان صبح اڑتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے یعنی تین فرشتوں کی ڈیوپی لگ جاتی ہے وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے دوسرا فرشتہ اس انسان کے رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے اور تیسرا فرشتہ اس کی مسیبتوں سے بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے پوچھا گیا حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا پرندوں کو دانا ڈالنا تو لہذا آپ بھی صبح اٹھ کے پرندوں کو دانا ضرور ڈالا کریں دوسرا کام جو شخص گریبوں کی مدد کیا کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی گریب نہیں ہوتا جنابِ علی بندے کی عبادت اس کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں گریبوں کی مدد پہنچاتی ہے جہاں گریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے جب گریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا اسی طرح سیدنا حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حکمران نہیں آیا اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ چودہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نارے لگتے ہوں تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی تو کندے پر بوریاں لات لات کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے غریبوں کو خانہ خلایا کرتے تھے ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی بچے کی پدائش کا وقت قریب ہے جبکہ گھر میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ پدائش کا وقت قریب ہے وہ حق ہمسائیوں کے گھر گئے کہ ہمیں کچھ کرز دے دو تو انہوں نے کچھ نہ دیا بدو کے ذہن میں ایک ترقیب آئی کہ کیوں نہ میں مدینہ چلا جاؤں حضرت سیدنا عمر فروع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس چلا جاؤں ان کے سامنے جا کر فریاد کروں ارض کروں وہ میری ضرور مدد کریں گے بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینہ کی طرف جا رہا ہے چلتے چلتے جیسے ہی مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی رات ڈلنے لگی بچے کی پدائش کا وقت قریب تھا اس نے بیوی سے کہا کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں صبح ہوتے ہی ہم حضرت عمر فروع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے رات کا جب دوسرا پہر آیا تو بیوی درد سے چیکھنے لگی بچے کی پدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو ہنسلہ دے رہا ہے ابھی فجر ہونے والی ہے چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں حضرت سیدنا عمر فروع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہل مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتہ بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جر رہی ہے آپ نے غلام کو بیجا کہ جا کے دیکھو وہاں پہ کون بیٹھا ہے رات کے اس پہل کوئی مسافر تو نہیں ہے غلام اس کے پاس گیا اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر فروض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے اپنی بیوی کو اٹھایا کہا اٹھو اگر تمہیں سواب مر رہا ہو تو لینا چاہوگی اگر تم کو نیکیاں مر رہی ہوں تو لینا چاہوگی کہا کیوں نہیں حضرت فرمایا اٹھو میرے یار کی بیوی درد میں مرتلا ہے میرے یار کی بیوی تکلیف میں مرتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پدائش کا وقت آنے والا ہے اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ اس نے ضرورت کا سارا سمان اٹھایا اور سیدنا عمر فروغ سے کہنے لگی آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندے پر اٹھا لیں آپ نے کندے پر لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور جا رہے ہیں حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیک رہی تھی تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے بدو نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہ یہاں کا غلام ہے اس نے حکم چلانے شروع کر دیئے آرڈر چلانے شروع کر دیئے اور جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ آپ دور کر جاتے لکڑیاں لے کر آتے جلدی کرو آگ جلاو آپ پھونکے مارتے اور آگ جلاتے اللہ اکبر ناظرین اس نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا وہ ندان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہے ایک دم ہی سے آواز آئی یا امیر المومنین آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی اے عمر آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے آپ کے دوست کو آپ کے بائی کو بیٹا دیا ہے جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیا یہی امیر المومنین ہے فوراں قدموں میں گرا اور کہنے لگا یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں یہ بد بخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں مجھے معاف کر دیں میں نہیں جانتا تھا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور لو کر کہنے لگے او بدو تجھے پتا نہیں یہ مدینہ منورہ ہے یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے یہاں امیروں کا نہیں یہاں تو گریبوں کے استقبال ہوتے ہیں یہاں تو گریبوں کو عزتیں ملتی ہیں یہاں تو گریبوں کی مدد کی جاتی ہے یہاں تو گریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی تیسرا کام اپنی اولاد کو خلال لکمہ کھلایا کرتے تھے چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے پانچوں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے ان لوگوں نے کہا ہم نے آج بھی ان پانچ باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اس لئے ہم آج بھی دن با دن بلندی کی طرف جا رہے ہیں ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لئے بھی یہ کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان پانچ کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین